ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف شریف خاندان کی نئی نسل سیاسی محاص پر پھر سرگرم مریم نواز کا این اے ایک سو بیس، ہمزہ شہباز کا حرقہ ایک سو انیس کا دورہ پارٹی ورکر سے ملاقات مریم نواز نے کہا کہ پارٹی متحد ہے توڑنے کی کوشش اور سازش کرنے والے ناکام ہوں گے نہیں وہ سیونٹی ٹو لوگ کہاں ہیں مجھے تو نظر نہیں آرہی ہے مجھے تو بالکل نظر نہیں آرہی ہے کسی کی خواہش ضرور ہو سکتی لیکن اس کا حقیقت سے کوئی طالب نہیں ہے انشاءاللہ پی ایم ایل این انٹیکٹ ہے اور اس کو توڑنے کی ہی سازش کرنے والے ناکام ہوں میڈم حمزہ شہباز کا عدالتی فیصلوں پر تحفظات کا اظہار کہا الیکشن کی راہموار ہو چکی اب عوامی عدالت لگے گی اسحاقڈار کے استفعے کی خبریں پھر گرم ذرائع کے مطابق اسحاقڈار نے استفعہ دینے کا فیصلہ کر لیا ترجمان وزیر آزم مصددق ملک کہتے ہیں اسحاقڈار مصطفی نہیں ہو رہے ان کی علالت کے باعث وزارت خزانہ کا کلمدان وزیر آزم کے پاس ہے وزراء پر الزمات لگتے رہتے ہیں تربت میں ایک اور سانحہ سنیر مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجانے والے مزید پانچ نوجوان انسانی سمگلرز کے جھاسے میں آ کر جان گواں بیٹھے شہر پسندوں نے گولیاں مار کر قتل کر دیا عثمان قادر، دانش علی، بابر منیر ساقب اور قاسم کا تعلق گجرات سے تھا عثمان قادر پانچ اور دانش علی دو بہنوں کا اکلاتا بھائی تھا جگرگوشوں کی موت کی خبر گھروں میں پہنچنے پر کوہرام لواہکین شدت غم سے نٹھال انسانی سمگلنگ کا گھناونا دھندا مکمل طور پر اب ختم ہوگا مکام سے سوال فیض آباد میں دھرنا ختم کرانے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہوئے بھی کئی گھنٹے ہو گئے مگر عدالتی حکم کے باوجود دھرنا جاری دھرنا قیادت حکومت سے مذاکرات کے لیے آمادہ آج سپہر راجہ زفر لحق سے ملاقات کرے گی حیثن اقبال کی ہدایت پر آپریشن 24 گھنٹے کے لیے موقع فیض آباد میں دھرنے کے مقام پر لاتھیوں اور آنسو گیس سے لیز پولس اور ایف سی کے پانچ ہزار اہلکار تائنات بکتر بند گاڑیاں اور ایمبولینسز بھی بوجود ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافس دھرنے کے باعث راولپنڈی اسلامباد کے بازی آج بھی مشکلات کا شکار آئی ایڈ کے رہائشیوں کو گھروں کے اندر رہنے کی ہدایت فیض آباد اڈے پر تمام دفاتر بند حکومت کے خلاف لاہور ہائی کورٹ بار بھی میدان میں آگئی عدلیہ مقالب بیان بازی اور بلکی موجودہ صورتحال پر آل پارٹی اس کانفرنس بلانے کا اعلان وزیر قانون اور وزیر خزانہ سے استیفے اور ختم نموعت کی شک میں ترمیم کے ذمہ داروں کے خلاف کانفائی کا مطالبہ کیا نواز شریف اس وقت بوک لاہت کا شکار ہے پیپلز پارٹی نے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ سمجھے سکھر میں آغاز راج دورانی کی میڈیا سے گفتگو یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف بننے والے اتحاد کامیاب نہیں ہوں گے نائن زیرو میں دہشتگردوں کو پناہ دینے کا مقدمہ انصداد دہشتگردی عدالت نے ایم پیم پاکستان کے رانوما عامر خان اور محاس قاضی پر فرد جرم آئیت کر دی ملزمان کا صحت جرم سے انکار چار دسمبر کو گواہوں کو پیش کرنے کا حکم قراشی میں وزیرالہ ہاؤس کے سامنے احتجاج کا مقدمہ میئر قراشی وسیم اکتر خواجہ اصحار الحسن پر فرد جرم آئیت فاروق ستار سمیت بارہ ملزمان کے ناقابل زمانت وارنٹ کرفتاری جاری پنجاب حکومت کی اس موقع ذمہ درد صرف بھارتی پنجاب کو قرار دینے کی کوشش ناکام لاہور ہائی کوٹ نے بروقت انتظامات نہ کرنے کی ذمہ داری پنجاب حکومت پر آئیت کر دی اس موقع لیول تین سو سے بڑھے تو ہیلت امرجنسی لگائی جائے دیٹا ویب سائٹ پر ڈالا جائے عدالت کا حکم فرنچیر کولونی کراچی کے سرکاری اسکول کی عمارت مقدوش عمارت طالبات کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن گئی اسکول انتظامیہ کے مطابق کئی بار حکومت کو مرمت کے لیے خطوط لکھے مگر کوئی شنوائی نہ ہوئی بچیاں زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجھے ہم اپنے تعلیم حاصل کریں ہم بھی قوم کی بیٹیاں ہیں ہم بھی پاکستانی ہیں ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہے بجلی بھی نہیں ہے لائد درہوں پر بچے بیٹھ رہے ہیں وزیعالہ کے بیٹی بیٹیاں بھی اس طرح اسکول میں پڑھ رہی ہیں پیسلاباد میں پانچ روز سے نامعلوم افراد کی لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری آج بھی ڈی گراؤن سے اکلاش برامد پانچ روز میں پانچ لاشیں برامد ہو چکی ہیں ایک دن پاک فوج کے ساتھ مختلف تعلیمی داروں کے چار سو طلبہ کا رول پلڈی گیریجن کا دورہ یا گرے شہدہ پر پھل چڑھائے پاک فوج کی دفاعی صلاحیتوں سے آگاہ کیا گیا انٹرنیٹ کی دور میں کتاب سے دوری بڑھ گئی دکانوں پر سیادہ تر عبدرسی کتب ہی فروخت ہوتی ہیں عدبی کتب کی فروخت میں نمائی کمی زمبابوے میں تو بڑا فرقہ ہے مگر وہ کتابیں زیادہ چلتی ہیں جیسے ایجوکیشن ہیں مگر پنڈلے کی کتابیں یہ ناوی لے تھے یہ بہت کم ہو گیا زمبابوے میں صدر روبرٹ مگابے کے خلاف فوج کے بعد اب سیاسی مخالفین بیس موسیقی